بسم اللہ الرحمن الرحیم چال مچ گیا کہ طالبان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گیا عمران خان صاحب کی اور ٹی ٹی پی کو آپ مافی ہو گئی ہے اور بہت ساری اور چیزیں اس پہ ایک بڑی لمبی بحث چل رہی ہے تنقید کرنے والے تنقید کر رہے ہیں تعریف کرنے والے تعریف کر رہے ہیں لیکن یہ ایک بولڈ ڈیسیجن ہے اگر یہ فیصلہ لے رہے ہیں عمران خان صاحب تو یہ ایک مشکل فیصلہ ہے جس طرح عموماً وہ لے لیتے ہیں بعض وقت غلط ہوتے ہیں بعض وقت ٹھیک ہوتے ہیں لیکن وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر اکثر فیصلے لے لیتے ہیں اب یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر میری راہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا پاکستان کو ان پہ اتنی جلدی اعتبار نہیں کرنا چاہیے ہاں وہ جو لوگ براہ راست ذمہ دار نہیں ہیں بڑے جرائم کے لیے یا جو قتل عام کے حصے دار نہیں تھے یا کچھ ایسے بھٹکے ہوئے لوگ جو براہ راست بڑی بڑی کاروائیوں میں ملوث نہیں رہے یا کہیں سپورٹ کرتے رہے یا کہیں ڈر کے مارے کرتے رہے تو ان کے بارے میں میری رائے درہ مختلف ہے ان کو موقع مل سکتا ہے لیکن جو مین ملزمان ہیں بڑے بڑے مجرم ہیں ان کو تو ریاست ماف نہیں کر سکتی نہ ریاست کے بشندے ماف کر سکتے ہیں انٹریو کو ڈائریکلی شروع کرتے ہیں جو عمران خان صاحب سے کیا گیا کیونکہ یہ بڑا لمبا انٹریو ہے تو بہت تیزی سے تمام چیزیں میں آپ کو ون گو میں بتاؤں گا نمبر ایک پہلا سوال افغانستان میں خراب ہوتی صورتحال پر آپ کو کس قدر تشویش ہے جواب ایک وقت تھا جب ہم وہاں خون ریزی کی توقع کر رہے تھے کیونکہ آپ دیکھیں کہ روسیوں کے جانے کے بعد وہاں کیسی صورتحال پیدا ہوئی انیس سو انانوے میں افغانستان میں خون کی ندیاں بہ گئی تھی لاکھوں افغان جان سے ہاتھ دو بیٹے جس کے نتیجے میں طالبان اُبھرے اس مرتبہ مخوف زدہ تھے کہ کابل پر قبضہ کرتے وقت وہاں خون ریزی ہوگی مگر اب مسئلہ انسانی بہران کا ہے کیونکہ افغان حکومت کا اپنے بجٹ کا ستر سے پچھتر فیصد جو انحصار تھا وہ بیرونی مدد پہ تھا طالبان کے آنے کے بعد افغانستان کی بیرونی مدد ختم ہو جانے کا خدشہ ہے طویل مدد کے لیے تو شاید طالبان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں لیکن اگر افغانستان کو امداد فرام نہیں کی جاتی تو افراد افری پیدا ہوگی اور وہاں ایک انسانی بہران جنم لے لے گا اگلا سوال اس بات کا بہت زیادہ انحصار اس پر ہے کہ عالمی برادری طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کیا پاکستان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے گا اگر ہاں تو کب تک کرے گا جواب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان کے تمام ہمسائیوں سے ہم مشاورت کریں گے ہمسائیوں سے مشاورت کے بعد طالبان کی حکومت تسلیم کی جائے گی اگر ہم تنہا طالبان کو تسلیم کر بھی لیں تو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا ترجیحن یہ ہونا چاہیے کہ امریکہ یورپ چین اور روس بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں تاہم اگر تمام ہمسائیوں مل کر ایک مشترکہ لائے عمل تشکیل دیتے ہیں کہ انہیں کب تسلیم کرنا ہے تو اس سے زیادہ اثر پڑے گا پہلے تو یہ کہا کہ امریکہ اور باقی ملک بھی کریں لیکن اگر ہمسائیے بھی کر لیں مل کر تو اس سے زیادہ فرق پڑے گا سوال کیا یہ پاکستان کے لیے زیادہ مشکل صورتیال نہیں ہے کیونکہ جب تک طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جاتا انسانی بنیادوں پر امداد افغان حکومت کے لیے بیرونی ملک جو منجمد ان کے ذخائر ہیں یہ سب تو جاری نہیں ہو سکیں گے تسلیم کریں گے تو ان کی امداد واپس آئے گی ان کے بیرونی ملک منجمد جو ذخائر ہیں جو فریز ہو گئے ان کے ایسٹ وہ ان کو مل سکیں گے جواب دیکھیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ امریکہ انہیں کب تسلیم کرتا ہے اگلا سوال کیا آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ امریکہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے گا جواب جلد کرے گا یا دیر سے کرے گا ان کو یہ کرنا پڑے گا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سینٹ میں جو سمات ہوئی ہے ان کے میڈیا میں دیکھیں امریکہ صدمے میں ہے تذبذب کا شکار ہے وہ بیس سال بعد طالبان حکومت آنے سے شدید حیرت کا شکار ہے وہ قربانی کا بکرا تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ صدر بائیڈن کو نشانہ بنانا ایک نائنصافی ہے کیونکہ وہ اس کے سوا اور کیا کر سکتے تھے انخلاقی تاریخ جو مرضی دی ہوتی اس سے دو ہفتے قبل یا دو ہفتے بعد اگر افغان فوج نے یہ اتھیار ڈال دیئے یا ان کا صدری ملک سے بھاگ گیا تو پھر یہی کچھ ہونا تھا چاہے پہلے ہوتا چاہے بعد میں ہوتا جو بائیڈن کے لیے یہ حیران گن تھا سبی کے لیے حیران گن تھا میں سمجھتا ہوں کہ انہیں نشانہ بنائے جانا نائنصافی ہے اور وہ اپنی شکست چھپانے کے لیے قربانی کے بکرے ڈھونڈ رہے ہیں بدقسمتی سے پاکستان ان میں سے ایک ہے جن کو قربانی کا بکرا بنایا جا سکتا ہے اس لیے وہ منطقی ذہنیت سے نہیں سوچ رہے کہ آگے کیسے بڑھا جائے اب کیا کیا جائے اگر امریکہ ان کے دخائر غیر منجمت نہیں کرتا جو افغانستان کے ہیں اور افغان حکومت گر جاتی ہے تو افراد افری پھیلے گی جس سے سب سے زیادہ نقصان عوام کا ہوگا اقوام متحدہ کے تخمینے کے مطابق اگلے سال تک پچانمے فیصد سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے اس لیے مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا جلد کریں دیر سے کریں افغان عوام کے بالے میں سوچنا ہوگا جب تک ایسا نہیں ہوتا افغان عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اگلا سوال آپ نے قربانی کے وکڑے کی تلاش کرنے کی بات کی امریکی کانگریس کے اجلاسوں میں امریکی سینیٹروں اور قانون سازوں نے امریکی فوج کے کمانڈروں سے نیا آیت کرنے کی تجاویز دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ طالبان کی حکومت لانے میں پاکستان بھی شامل ہے امران خان صاحب کا جواب ہم جیسے لوگ جو افغانستان کی تاریخ سے اگاہ ہیں اور افغانستان کی تاریخ کا پاکستان کی تاریخ سے بہت قریبی تعلق ہے کیونکہ پہلے دونوں ہندوستان کا حصہ تھے ہماری سرچ جو افغانستان سے ملتی ہے اگر آپ اس کی اور پشتونوں کی تاریخ سے اگاہ ہوں کیونکہ افغانستان کی آدھی آبادی پشتون ہے اور اس سے دگنے پشتون پاکستان میں رہتے ہیں اور افغان سرچ کے دونوں اطراف پشتونوں کے قبائل آباد ہیں اگر آپ اس تاریخ سے واقف ہوں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایسا ہونا ہی تھا میرے جیسے لوگ جو اس تاریخ کو جانتے ہیں میں نے اپنی طرف سے پشتون علاقوں اور لوگوں پر اپنی کتاب میں لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا یہ مسئلہ کبھی بھی جنگ سے حل نہیں ہوگا کیونکہ وہاں کی عوام بیرونی طاقتوں کا تسلط کبھی تسلیم نہیں کرتی وہ غیر ملکیوں کے خلاف ہمیشہ مضامت کرتے ہیں وجہ صرف ان کا مسلمان ہونا نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کے خلاف لڑ رہے ہیں بلکہ وہ قبائل آپس میں چڑے ہوئے ہیں پشتون ہونے کے ناتے بھی مگر جیسے ہی کوئی غیر ملکی آتا ہے وہ آپس میں لڑتے ہوں پھر بھی متعید ہو جاتے ہیں اور مل کے اس کو نکالتے ہیں اور دوسرا ایک اور چیز ان کی یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی اپنا قتل ہو جائے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں بدلہ لینے کے لیے وہ مسلح افراد کا ساتھ دیتے ہیں یہی کچھ سرحد کے اس طرف ہماری طرف ہوا ہے جب ہم نے امریکہ کا اتحادی ہونے کا فیصلہ کیا کیونکہ طالبان پشتون تھے تو طالبان کے ساتھ ہمدردی یہاں پر بھی پیدا ہو گئی اور ہم نے پہلی مرتبہ سرحد میں پاکستان والے علاقے میں پاکستانی طالبان دیکھے انہوں نے ہمیں امریکیوں کا ساتھی قرار دیا اور ہم پر حملے شروع کر دیئے جو کہ ٹی ٹی پی کہلائیے یعنی پاکستانی طالبان سرحد کے دوسری جانب بھی یہی کچھ ہوا یعنی وہ لوگ وہاں پہ ان فورسز سے لڑ رہے تھے جو باہر سے آئی تھی اور یہاں پہ ان سے لڑ رہے تھے جو پاکستان کے اندر ان کا ساتھ دے رہے تھے یعنی غیر ملکی فورسز کا پاکستان ساتھ دے رہا تھا امریکہ کا ان کے اتحادیوں کا جتنے زیادہ ان لوگوں پر حملے کیے گئے یا ڈرون مارے گئے اتنے ہی زیادہ ہمارے خلاف ہوتے چلے گئے اور لوگوں نے بیبسی محسوس کی اور اتنے ہی زیادہ لوگ مارے بھی گئے مسلح افراد کی تعداد بڑھتی گئی اور تاریبان کی تحریک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زور پکڑتی گئی دوزر آٹھ میں میں نے امریکہ کا دورہ کیا تھا وہاں مختلف تھنک ٹینک سے خطاب کیا وہاں جو بائیڈن جان کیری یہ عمران خان صاحب نے پرانی بات ملی کہ وہ ان سب سے ملا ان کو میں نے سمجھایا انہیں حیرت کا بڑا جھٹکہ لگا تھا اس وقت بھی ان کا خیال تھا کہ انہوں نے وہاں جمہوریت قائم کر دی ہے وہاں عورتوں کو آزادی دلا دی ہے امریکہ میں یہ لوگوں کا تصور یہ بنا ہوا ہے کہ اتنی کم امریکی امبات ہوئی ہیں افغانستان اصل میں کیسا تھا وہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا جب یہ سب کچھ ہوا تو ان کو حیرت کا شدید جھککہ لگا ان کو لگا ہی نہیں کہ یہ اس طریقے سے افغانی رسپونڈ کر سکتے ہیں ایک اور بات انہوں نے بڑی اہم کی امران خان صاحب نے کہا 2010 میں آرمی چیف جنرل کیانی نے صدر اوبامہ سے ملنے گئے اور انہوں نے بتایا کہ وہاں جنگی طریقے سے مسئلہ کا حل نہیں نکلے گا اور انہوں نے کہا کہ آپ جلد جل افغانستان سے نکل جائیں افغان آرمی ہتھیار ڈال دے گی یہ جنرل کیانی نے انہیں خبردار کر دیا تھا آپ وہاں گند چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور ہمیں پاکستان میں اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے لیکن انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں تھی اگلا سوال کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر محاسبہ کیا جائے تو آپ کا یہ محاقب بالکل درست تھا مگر وہ آپ کے اس محاقب کی وجہ سے آپ پر طالبان خان ہونے کا الزام بھی لگاتے ہیں یہ الزام دوبارہ لگا ہے امران خان صاحب پہ انہوں نے جواب دیا یہ ان کا بدترین تکبر تھا جارج بوش کی حکومت میں ان کے سامراجی رویہ اسی طرح کا تھا انہوں نے کہا کہ آپ یا تو ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے مخالف ہیں نائن ایلیون کے بعد حیران اور مزایکہ خیز بیان آیا کہ آپ ہماری پولیسیوں کی حمایت نہیں کرتے تو پھر آپ ہمارے دشمن ہیں ہمارے مخالف ہیں اگر میں افغانستان میں جنگی حل سے متفق نہیں تھا تو میں طالبان کا حامی کیسے بن گیا اسی لیے کہ امریکن ایک صدمے کی قیفیت میں تھے اور وہ آج بھی ہیں سوال کیا آپ طالبان کے حامی ہیں امران خان صاحب کا جواب میں جنگی حل کا مخالف ہوں میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ دنیا کے مسائل کا حل جنگ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے میں ایراک جنگ کا خلاف تھا میں نے ہر جنگ کی مخالفت کی ہے مثلاً مشرقی پاکستان کا جب مسئلہ ہوا تو میں نے اس وقت بھی جو میری اپنی رائے تھی وہ یہ تھی کہ جنگ سے اس مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکتا افغان معاملے کو میں امریکہ میں بوجود کسی بھی شخص سے زیادہ بہتر سمجھتا تھا عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ امریکی پولیسیوں پر تنقید کرتے ہیں تو آپ امریکہ کے مخالف قرار دے دیا جاتے ہیں سوال یعنی انہیں اس نتیجہ پر پہنچنے کے لیے ڈھائی ہزار ارب ڈالر خرچ کرنے پڑتے تھے جو آپ ان کو پہلے سمجھا رہے تھے تو عمران خان صاحب نے کہا میں نے اس جنگ کا حصہ بننے پر پاکستان میں بھی اعتراض کیا تھا پاکستان کا نائنے لیون کے ساتھ کوئی لینہ دینا نہیں تھا کوئی پاکستانی اس میں ملوث نہیں تھا القاعدہ افغانستان میں تھی پاکستان میں کوئی مسلح طالبان نہیں تھے ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم اس جنگ کا حصہ بنتے مگر بچکسمتی سے ہم اس جنگ کا حصہ بنے ہماری پوری قبائلی پٹی تباہ ہو گئی 35 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہمیں دنیا کی خطرناک ترین جگہ قرار دے دیا گیا ہماری معیشت کو 150 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا خان صاحب نے پھر سارے وہ نقصانات جو پاکستان کو ہوتے رہے وہ گنوائے لیکن پھر یہ کہا کہ جب ہمیں قربانی کا بکرا بنایا گیا بعد میں تو ہمیں زیادہ تکلیف ہوئی اگلا سوال کیا آپ قربانی کا بکرا بنائے جانے اور امریکہ میں پاکستان کے حوالے سے پائی جانے والی دشمنی اور بدلہ لینے کی سوچ سے خوف زدہ ہیں کیا پاکستان سے اس سے مزید نقصان دے نتائج بھگتنا پڑیں گے عمران خان صاحب کا جواب میرے خیال میں جب بھی یہ غصہ امریکن کا ختم ہوگا اور امریکہ کے اندر منطق یا لوجک زور پکڑے گی تو وہ اس جانب سوچنا شروع کریں گے کہ پاکستان نے جو کچھ کیا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کے لیے پاکستان ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا بہترین اسلحہ تین لاکھ فوج بغیر لڑے ہتھیار ڈال دے اور وہ ہتھیار بھی ان افغانوں کے ہاتھ میں تھے جو دنیا کی بہادر ترین قوموں میں سے ایک ہے وہ لڑے کیوں نہیں یہ سب کچھ پاکستان کی وجہ سے نہیں ہو جاتا ہوئی نہیں سکتا ساٹھ ہزار بہت کمزور لوگوں کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیئے پاکستان کیسے ان کی مدد کر رہا تھا وہ تو جب کابل کی سڑکوں پہ آئے تو ان کے پاس جوتے نہیں تھے وہ موٹر سیکلوں پہ بیٹھ کے آئے ان کا افغانستان کی فوج سے موازنہ آپ کر کے دیکھیں اگر آپ تجزیہ کریں کہ ایسا کیوں ہوا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ کوئی بھی ذمہ دار ہو سکتا ہے لیکن پاکستان نہیں ہو سکتا اگلا سؤال اب طالبانوں حکومت میں آپ نے واشنگٹن پوسٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیا کہ عالمی برادری افغانستان کے بڑے نسلی گروہوں کو افغان حکومت کا حصہ دیکھنا چاہے گی مگر میری کابل میں سینئر افغان رانوماوں سے بات ہوئی ہے جو افغان طالبان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں حامد کرزئی عبداللہ عبداللہ جیسے اور ان لوگوں کو جو گزشتہ حکومت کا حصہ تھے انہیں شامل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پاکستان کیا کرے گا ایسی شمولتی حکومت کا اگر وہ انکار ہی کر دیتے ہیں نہیں طالبان ہی انکار کر رہے ہیں آپ کے سوالات کا آپ کے مطالبات کا تو پھر پاکستان اب کیا کر سکتا ہے یہ بڑا ہم سوال ہے اس کا جواب پاکستان کے نکتہ نظر سے جب ہم شمولیتی حکومت کی بات کرتے ہیں تو یہ طالبان بھی تسلیم کرے کہ افغانستان میں مختلف نسلی گروہ آباد ہیں جیسا کہ پشتون ہیں تاجک ہیں اوزبک ہیں اور بہت ساری چھوٹی بڑی اقلیتیں ہیں ایک شمولیتی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مستاقم افغانستان وہ لوگ جو افغان حکومت کی فلاح میں دلچسپی رکھتے ہیں جو چالیس سال سے تنازیات سے گزر رہے ہیں جو بھی ان کا بھلا چاہتا ہے وہ ایک مستاقم افغانستان چاہے گا جس میں سب کو نمائندگی ملے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندوں کے نام نہیں دے رہا پاکستان کے اس کو شامل کرو اور اس کو نہ شامل کرو پاکستان کہہ رہا ہے کہ مختلف قومیتوں اور مختلف نسلی گروہوں کو سب کو شامل کریں ان میں سے بہتر لوگ جو آپ کی سوچ کے قریب ہیں جو افغانستان کے قریب ہیں ان کو شامل کر لیا جائے اگلا سوال یہ بڑا امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا کہ مگر تالبان کہتے ہیں کہ عمران خان ایک شمولیتی حکومت کیلئے دباؤ ڈال کر افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اندرونی معاملات میں مداخلت یہ کچھ تالبان کے اندر سے لوگوں نے یہ بات کہی تھی اب اس کا جواب بڑا امپورٹنٹ ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان کے خیر خواہ کی حیثیت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مستحقم ہو وہاں ایک شمولیتی یا مشترکہ حکومت بنے اب وہ شمولیتی حکومت کیسی ہونی چاہیے اس بارے میں تالبان پر ہم مسلط نہیں کر سکتے کچھ بھی کیونکہ یہ مداخلت ہوگی ہی نہیں ہم بتائیں گے کہ اس بندے کو شامل کرو اس بندے کو شامل کرو اس بندے کو شامل کرو تو یہ تو مداخلت ہوگی لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ شیعہ کو بھی شامل کرو سنی کو بھی شامل کرو تاجک کو بھی شامل کرو اوزبک کو بھی شامل کرو پشتون کو ایک بڑا حصہ دون کی تعداد زیادہ ہے تو وہ پھر مداخلت نہیں ہوگی وہ اصول کی بات ہوگی تو ہم اپنے پسندیدہ لوگ وہاں پہ نہیں لگانا چاہتے تالبان اپنی پسند کے لوگ لگائیں لیکن تمام گروہوں کو شاملیت دیں یہ ہے وہ بات جو پاکستان کرتا ہے اور مداخلت اس میں نہیں ہے اور اگر اس طرح کی مداخلت کی جائے کہ اس کو حکومت میں رکھو اور اس کو نہ رکھو تو اس پر تالبان مضامت کریں گے چاہے وہ مضامت امریکہ کے خلاف ہو یا پاکستان کے خلاف ہو پھر وہ کریں گے اگلا سوال افغانستان میں ایک تباہ حال معاشرہ ہے سیاسی طور پر وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں خاص طور پر جب تالبان کے اندر مختلف گروہ موجود ہیں کابل میں وہ حکومت میں ہیں اور وہ آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا حقیقی موکٹف کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں کیوں بین الاقوامی تاثر یہ ہے کہ تالبان کی لگام جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے ہاتھ میں اور پاکستان تالبان کو کنٹرول کر رہا ہے یہ ہے جی اصل سوال جواب ہے دیکھیں لوگ افغانوں کے گردار سے واقف نہیں ہیں آپ افغانستان کے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تاریخ ہماری رانوبائی بھی کرتی ہے کہ یہ بہت جمہوری قسم کے لوگ ہیں یہ جاگیر درانہ نظام کو قبول نہیں کرتے یہ بیرونی تسلط کو قبول نہیں کرتے جیسا کہ پورے ہندوستان میں ہوتا ہے وہ اس وقت بھی بہت مشکل حالات میں ہیں کوئی بھی جو بیس سال کی لڑائی لڑے خانہ جنگی کے حالات سے گزرے اور پھر حکومت حاصل کرے اس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں ان کو تو چھوڑ ہی دے جو آپ کی جد و جہد میں شریک نہیں رہے میں تصور کر سکتا ہوں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات تیہ کرنا کتنا مشکل ہو خان صاحب یہ سمجھا رہے ہیں پرائم نیسٹر کہ اگر ان کے بیج میں طالبان میں آج اختلافات ہیں تو اس کی بہت سری وجوہات ہیں وہ ایک لمبی جنگ لڑکے آئے ہیں بہت برے حالات سے نکلنے کے بعد ان کو اقتدار ملا ہے ان سب نے اپنے اپنے خواب دیکھے ہوئے کوئی اس طرح ملک کو چلانا چاہتا ہے کوئی ویسے چلانا چاہتا ہے تو یہ پرابلم ان کو شروع میں آئیں گے لیکن یہ پرابلم ختم ہو جائیں گے اور دوسرا پاکستان ان کو کنٹرول کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کے بارے میں پرائم نیسٹر پاکستان نے کہا کہ وہ باہر سے کنٹرول ہی نہیں ہو سکتے جو تاریخ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ کسی کی بالادستی قبول ہی نہیں کرتے وہ اپنے طریقے سے چلتے ہیں تو میں بس دعا کر سکتا ہوں کہ چالیس سال بعد افغانستان کی عوام کو امن اور استحقام میسر آ جائے اناظرین یہ انٹریو کافی لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس کو ہم دو اسوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو پہلے اسے کو یہاں ختم کرتے ہیں دوسرے اسے کے ساتھ دوبارہ آتے ہیں اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ